بیٹھے بٹھا اتنا اچھا شاندار بنگلہ ملیان کو رہنے کے لیے ایش ہو گئے بھئی ان کے تو ایش ادنا بڑا ہو گیا ہے بچوں سے پٹ پٹ کر آ جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو یہاں رکھ لیا تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے کامران کی گھر پر قبضہ کر لیا ہے جہداد کے چکر میں پڑھ کے خون سفید ہو جاتے یتیم کا مال ہڑپ کرنے کی سخت ممانعت اس کی کڑی سے کڑی سزا ہے میں بڑا ہو کر سرفراز بنوں گا اور انڈیا کو ہراؤں گا ایک بات بتاتے ہوں وہ بابلا نہیں ہے اس کا میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا گھر تو بہت پیار ہے یہ خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہے کارشف مجھے تلاک دے رہے ہیں دے نہیں رہا ہوں تمہیں میں تلاک دے چکا وہ تو اچھا ہوا جو تم یہاں پر آگئیں اور تم نے یہ ڈاکومنٹس دیکھ لیا ہے ورنہ میں تم کو یہ سب کوریر کے طروحی بجھواتا اب اگر تم کہو تو میں تم کو زبانی بھی بود لیتا ہوں ایسا کیوں کر رہے ہو کارشف تم میرے ساتھ دیکھو یہ مت بھولو کہ میں نے تمہیں کارورپتی بنائے اس میں بھی تمہاری ہی غلطی ہے اب اس ساری دولت اور جہداد کا کھیرہ مالک میں ہوں اس قصے کو میں آج یہیں ختم کرتا ہوں میں تمہیں تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں اگر دولت محنت سے کمائی جائے تو وہ پھلتی پھولتی ہے اور اگر کسی کا مال ہڑپ کر لیا جائے تو وہ دولت آخر میں پشتاوہ ہی دیتی ہے ایسا ہی کچھ اس عورت کے ساتھ ہوا جو اپنے شوہر کی تلاش میں دوسرے شہر جا پہنچی جہاں اس کو جا کر پتا چلا کہ اس کا شوہر اسے تحریری تلاک دے چکا ہے یہ معاشرہ ہے کیا کیا یہ عورت قصوروار ہے یہی ہے ہمارا آج کا سوال اور اس کا جواب ہے ہماری آج کی اس کہانی میں میں ہوں سوہیل سمیر تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ معاشرہ ہے کیا فرسلی یہ سمینہ باجی کہاں ہے کتنے دن ہو گئے کچھ آتا پتا ہی نہیں ہے ان کا انہیں دیکھا بھی نہیں میں نے کافی ٹائم سے ارے ہاں کہ تو رہی تھی کہ آ جاؤں گی پتہ نہیں کیوں نہیں آئی یہ بھی تک اسلام علیکم آگئی اور بھی اسلام اور بھی اسلام بڑی لمبی عمر ہے تمہاری ابھی میں تمہارے ہی تذکرہ کر رہی تھی امی جان تو یوں کہ یہ نا شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر ہو گیا ویسے آسن تم پر یہ مزاق سوٹ نہیں کرتا میں مزاق تھوڑی کر رہا ہوں ارے بس بھی کریں نا آپ جانتے بھی ان کے مزاج کو فوراں برا مان جاتی ہیں بھئی سالی اور بینوئی کا مزاق تو چلتا ہی ہے اور بھی اسلام تم سناؤ تاوید کیسی ہے؟ مزاج وگرہ ٹھیک ہے نا بلکل پہلے سے بہتر ہے بھائی کیوں بھائی؟ پہلے کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا کھلا دیا تھا تم نے آج کھانے میں پھلگڑیاں چھوڑے جا رہا ہے میں آج سب کے لیے چاہے بنا کر لاتے ہیں لے آنا چاہے ایک من رکو توفہ لائیں اتنا پیارا سوٹ آپی تینک یوں اور یہ تمہارے لیے آرے تینک یوں سو مچ اور امی آپ کے لیے ارے اتنی مہگائی میں تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی تھکلوف کیا بات ہے امی میں تو حمزہ کے لیے بھی لائی ہوں ویسے کہاں ہے حمزہ ارے کہیں اپنے دوستوں کے پاس ہوں گے کام پہ آنے کے بعد وہ کہاں گھر میں ٹکتے ہیں کہ پیار ٹکس 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 فون بھی نہیں کرتی ارے طبیہ ٹھیک نہیں تھی میری بس شاہد اس مصرفیات کی وجہ سے بات ہی نہیں کر پائی میں کیوں کیا ہوا سب خیریت ہے نا ارے ہاں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں اچھا سن میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک دو دن میں زیرا گھر کی طرف تو چکر لگا مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے ہاں ہاں میں آج ہی آ جاؤں گی لیکن بتاؤ تو ہوا کیا ہے ہاں ہاں سب خیریت ہے تم آؤ تو سہی پھر بات بتاؤ گی چلو ٹھیک ہے میں آجاتی اللہ حافظ اللہ حافظ یہ کیا حال بنایا ہے بھائی شہناس ڈائیٹنگ وغیرہ کی چکر میں پڑھ گئی ہو کیا نہیں بھائی ڈائیٹنگ کیوں بس کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا اچھا تو اشوش کا چکر لگتا ہے بھائی اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے تو میں شاہدی کر لے نی چاہیے ویسے ارے نائی بھائی اشکریش کیا بات ہی ان لوگوں نے مجھے مارا ہے کیا ہوا ہے میرے سرپے بالواری میں نے بالپکل کے رکھ لی تو میں نے جب ان کو نہیں دینا تو ان لوگوں نے مجھے مارا ہے اچھا پڑھا ہوگیا ہے بچوں سے پٹ پٹ کر آجاتا ہے شرم نہیں آتی آپ بھی مار لو مجھے مارا مار مجھے چاہ ان لوگوں بھی مارا مجھے کپڑے پتل جا کے میں سب کی گھٹا ہی لگاؤں گی چاہ مارو گی نا ہم دونوں مل کے بارے گی ماروں گی چاہ چاہ کپڑے پتل برا مکماننا شہناس بیسے تمہیں آپ کامران کا کسی اچھے ہسپٹل میں آج کرنا چاہیے یہ نفسیاتی بن اور کب تک چلے گا بہت علاج کرایا ہے لیکن ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ اس کا دیماغ گروت نہیں کر سکتا دراصل ماما پاپا کی ایک ہاتھ سے میں ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی ڈیتھ کا اثر اس کی زندگی میں بہت پورا پڑا اب ہی ایسے ہی رہے گا اچھا خیر چھوڑو وہ تو بتاؤ جس کے لئے تم نے مجھے بلایا ہے یا سمینہ میں میں مرنے والی ہوں کیا کیا کہہ رہی ہو یہ کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہی ہو مجھے کینسر ڈایگنوز ہو آئے لاس سٹیچ ڈاکٹر کا کہہ رہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ چی سکتے تم سچ کہہ رہے ہو مجھے تو یقین نہیں آرہا تم اچھی پرید ہوتی ہے اس طرح اچانک کیا ہوا یہ ایک موزی مرض ہے جب اس کا پتہ چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے میری ایک بات دھیان سے سنو تم میری بہت پرانی اور بہت اچھی دوستو یہ بات صرف میں نے تمہیں بتائیے میرے مرنے کے بعد میرے بھائی کا بہت حیار رکھنا اللہ کی رحمت سے مائیوز نہیں ہوتے تم کسی اچھی ہسپٹل میں دکھاؤ انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گیار مجھے میرے مرنے کا ڈر نہیں ہے انسان کے جب پک مقرر ہوتا ہے تب ہی موت آتی ہے ایک منٹ بھی زیادہ سندھا نہیں چاہی سکتا لیکن مجھے میرے بھائی کا بہت ڈر ہے وہ کیسے اپنا آپ کو سمالے کا وادہ تو کھئی ہے بھی نہیں کہ آپ میرے بھائی کا سمالے ستیا تو بتا ہے وہ بڑا ہو کر بھی بڑا نہیں ہے میں جاتی ہوں کہ تو اس کا سیاد لگے وادہ کر وادہ کر کے ہاں ہاں میں آپ وادہ کرتے ہوں اور کامران میرا بھی تو بھائی ہے ہوسرا ہوں ہاں 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 آئی کسیز کا بلے آئی یہ میرے چشمہ کا ہے آئے اس نے بھی نہیں ہے نگاڑ اور نگاڑ جی امم ارے دیکھ یہ کس چیز کا بل ہے اممہ یہ تو بجلی کا بل ہے دیکھ کتنے کا ہے بیس ہزار ارے اممہ بیس ہزار کا بل ہے بیس ہزار اتنا ہم غریبوں کو بجلی کا بل بھیج دیا ارے ہم تو کنڈا بھی استعمال نہیں کرتے ہیں امانداری سے بجلی استعمال کرتے ہیں اممہ بجلی بھی تو بہت مہنگی ہو گئی ہے آپ یہ حمزہ بھائی کو دے دیں وہ آفیس آ کے چیک کروائیں گے کتنا بل کیوں آئے آہ یہ ٹھیک ہے سمینہ تم پاگل ہو گئی ہو گیا ہم کس طرح سے اس چیناز کے پاگل بھائی کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں ارے ان کے خاندان میں کوئی تو ہوگا کوئی ان کا چاچا تایا ماما کوئی بھی نہیں ہے کیا نہیں کاشف اس دنیا میں ان کا اور کوئی بھی نہیں ہے اور اس کے بھائی کو تو دیکھا ہے آپ نے ارے بچوں والا ذہن ہے اس کا دیکھیں چیناز میری سکول کی دوست ہے اس نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے اب میں اسے انکار نہیں کر سکتی یار ہمارے دس مسائل پہلے ہی موجود ہیں تمہیں پتا ہے میرا دھندہ کتنا مندہ چل رہا ہے پورا مہینہ ہو گیا ہے نہ کوئی میں نے ایک گاڑی خریدی ہے نہ میں نے کوئی ایک گاڑی بیچی ہے ایسے میں ہم کسی کسی تیسر چکی کیسے ذمہ داری لے سکتے ہیں اس ماسوم کو دو بک کی روٹی تو کھلائی سکتے ہیں اور آپ دعا کریں کہ شہناز کینسر سے بچ جائے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی اور ویسے بھی انسان کو دوسروں کا بھی احساس کرنا چاہیے تمہاری مرضی ہے تمہارے جو دل میں آرہا ہے وہ تم کر لو دیکھو کاشیر تم اپنے کمیشن کے چکر میں گاڑی جلدی فروت کرنا چاہتے ہو لیکن گاڑی روز روز خریدی نہیں جاتی میں تیری آپی ہونا اسی طرح سمینہ بھی تیری آپی ہے اس کو کبھی تنگ مت کرنا ہمیشہ خیال اٹنا اس کا میں کہاں تنگ کرتا ہوں آپی میں نے کبھی تنگ کیا آپ کو نہیں کاشیر میں کامران کو اکیلہ چھوڑ کے نہیں جا سکتی تو کیا تم سارے زندگی یہی پر پڑی رہو گی سمینہ باجی نے بھی کیا قسمت پائی ہے نا بیٹھے بٹھا اتنا اچھا شاندار بنگلہ مل گیا ان کو رہنے کے لیے ایش ہو گئے بھئے ان کے تو ایش سچی دوستی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لالچ سچی دوستی اور خونی رشتوں پر غالب آ جاتی سمینہ نے بھی اپنی دوست چیناز سے وعدہ کیا تھا کیا اپنا وہ یہ وعدہ پورا کر پائے گی دیکھیں مرزا صاحب کیسی نئی نویلی چمکتی بھی گاڑی لے کر آئے ہوں آپ کے لیے میں ہم تو یہ ہے وہ گاڑی جس کی تم نے بہت تعریف کی تھی کون سا موڈل ہے یہ یہ خوندرہ کا موڈل ہے اور صرف ہزار کلومیٹر چلیے بس ہینی لشوش یار کاشیف دکھنے میں تو گاڑی مجھے ٹھیک لگ رہی ہے لیکن سودہ کرنے سے پہلے جو ہے میں اپنے مکینک کو دکھانا چاہوں گا اس گاڑی کو ارے بیرزا صاحب بلکل چیک کر آئیے گا آپ کا مکینک بھی اس کو دیکھتے ہی بلکل ہو کے کر دے گا بس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیانہ کروا دیں تاکہ پارٹی ہاتھ سے نہ جائے دیکھو کاشیف تم اپنے کمیشن کے چکر میں گاڑی جلدی فروت کرنا چاہتے ہو لیکن گاڑی روز روز خریدی نہیں جاتی دیکھو کاشیف کل شام پانچ بجے میرا مکینک آئے گا یہ سودہ میں تب ہی کروں گا ملدل صاحب اس کی ایک ٹیسٹ ڈرائیب تو لے کر دیکھیں بیٹھے تو گاڑی میں کاشیف یہ گاڑی جب اپنی ہو جائے گی تب ہی میں اس کو ڈرائیب کروں گا ٹھیک ہے اللہ حافظ بہت ہی کھڑوس و لیچڑ آدمی ہے تو دیکھنے میں تو لگ رہا تھا آسانی سے گر جائے گا قسمت ہی خراب ہے کامران میرا پیارا بھائی میں تیری آپ بھی ہونا اسی طرح سمینہ بھی تیری آپی ہے اس کو کبھی تنگ مت کرنا ہمیشہ خیال اپنا اس کا میں کہاں تنگ کرتا ہوں آپی میں نے کبھی کبھی تنگ کیا آپ کو نہیں تم تو بہت اچھی لڑکے ہو میری بہت پیارے بھائیوں اچھا میں کھلنے جا رہا ہوں آپ اسے باتی کرنے کروں گا نا پارک سے باپسی آجا ہوں گا اب میں جا رہا ہوں کھلنے چل چا اچھا یہ آپ موبائل رکھو لے جاؤ یہ میں کھیلوں گا تو ٹوٹ جائے گا نا لڑنا ود کسی سے اچھا سمینہ تم کسی بہار ملک چلے جاؤنا مہا جا کے اپنا علاج کروالو داکٹر نے کافی گواری کی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں خیر ہے بس میرے بات میرے بھائی کا بہت خیال رہا رکھنا ہوں موسیقی موسیقی تم بھی کہہ دیا ہے موسیقی آمی موسیقی 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 شہناس کا پور موسیقی ہاں شہناس ہیلو ہیلو میں کامران بات کر رہا ہوں یہ آپ کو کچھ ہو گیا ہے کیاigration کیا incorporated ٹھیک سیں بتاو بتا نہیں میں آوازیں دے رہا ہوں ان کو یہ اٹھیں نہیں رہی مجھے تک لگتے ہو ہیں مر جہیں موسیقی آپی آپی اٹھو آپی تم دو کہاں لے کے جا رہے ہو میرے باجی کو آپی آپی بھا سنو اٹھو اٹھو آپی کو کھان لے کے جا رہ ہے تقریب ربا یہ ہے نا آپی آپی کو کھوا کھایا آپی کو کھلا آرہا اور آپی میں کھلا آرہا 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 آرہاoli دانی آرہا 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 بڈرگا آرہا آرہا چلو يا سمینہ اب تو سویں بھی ہو چکا ہے اب تو کھر چلو نہیں کاجر میں کامران کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی تو کیا تم ساری زندگی یہی پر پڑی رہ ہوگی دیکھو سمینہ کامران اب بڑا ہو چکا ہے اس کو اس کی زندگی گزار رہے دو شہنات کا قصور یہ تھا کہ اس نے کامران کو ہمیشہ بچہ بنا کر رکھا اپنے شلٹر میں اس کو کبھی باہر کی ہوای نہیں لگنے دی اور اب تم تم شہنات کی جگہ لینا چاہتی ہو اس طرح سے تو وہ کبھی بڑا ہی نہیں ہو پائے گا ساری عمر ذہنی طور پر بچہ ہی رہیا ہو اس کو زندگی کے چیلنجز کا مخابلہ کرنے دو آپ ہی آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں میں اس گھر میں اکیلا کیسے رہوں گا مجھے کھانا کون بنا کر دے گا مجھے کپڑے کون بنا کر دے گا مجھے تو کچھ ہاتھا بھی نہیں ہے آپ بھی مجھے چھوڑ کر مجھ جاؤنا ارے نہیں کامی میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا رہی بلکہ آپ سے تو ہم دونوں رہیں گے تمہارے ساتھ سچی تھینکیو آپ کتنی اچھی ہیں نا ہاں اب چلو جاؤ جا کی کرکٹ کھیلو تمہیں بہت اچھا ہاتھ ہے نا کرکٹ کھیلنا ہاں میں بڑا ہو کر سرفراز بنوں گا اور انڈیا کو حرام گا شاہد جب یہ کیا حرکت تھی میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں اور تم تم یہ کیا کر رہی ہو پیسے تو آپ بڑے ہوشیار بنتے ہیں اب میں کیا چاہ رہی ہوں آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کیا چاہتی ہو تم کاشر ذرا سوچیں ہم کب تک کراہ کے مکان میں رہیں گے ہرے جب مفت میں اتنا بڑا مکان مل رہا ہے رہنے کے لیے تو اس میں کیا برا ہے ساری عمر بھی کام کریں گے نا تب بھی اتنا بڑا گھر نہیں لے سکتے ہم خوزادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے اس پاگل کا خیال تو رکھنا ہے رکھیں گے ہاں ہیارت کی بات یہ بات تو میرے دماغ میں آئی ہی نہیں کتنی چلاک ہو تم تو یہ تھا خلوص ہمدردی انسانیت کے پیچھے چھپا اصل مقصد ایک محدود آمدنی والے گھرانے کو رہنے کے لیے کروڑوں کا بنگلہ مل چکا تھا سمینہ کی دوستی کے پردے میں چھپا لالچ باہر آنے کو تھا کیا وہ لاوارس کامران کے حقوق کو پورا کر پائیں گے یا پھر اسے بھی دھوکہ ہی دیں گے سمینہ باجی نے بھی کیا قسمت پائی ہے نا بیٹھے بٹھا اتنا اچھا شاندار بنگلہ مل گیا ان کو رہنے کے لیے ایش ہو گئے بھئے ان کے تو ایش ہمیشہ کرے تو سمینہ کا بنگلہ ہو نہیں سکتا اس لڑکے کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار تو ہو گئی نا ارے نہیں نا بھائی دیکھو سمینہ باجی کی سہیلی اور اس کا جو بھائی ہے اس کا یہ دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا ماں باپ تو کسی ہاتھ سے میں مر چکے تھے اور بات رہی ان کے بھائی کی تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے فلحال تو مالک آنا حقوق سمینہ باجی کا ہی ہوگا نا واہ بھائی واہ یعنی کہ چھپڑ پھاڑ کر دینے والی سہیلی ملی تھی اسے ہم جو بات ہے میں لوگوں کو یہاں نہیں رکھ سکتی یہاں صرف میں اور کاشپ رہیں گے اگر آپ لوگوں کو یہاں رکھ لیا تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے کامران کی گھر پر کبضہ کر لیا ہے اور پلیز آپ ان لوگوں کو لے کر آئندہ مت آئیے گا میں اور سمینہ یہاں پر تمہارے گھر میں رہ رہے ہیں اس بات کی تم نے ہمیں اجازت دی ہے بس یہی لکھوائیں گے نا چلو سائن کرو شاہ باش بنا مجھے جانا پڑے گا یہاں سے ہاں نہیں تو آپ ہی چری جائے گی نہیں نہیں آپ ہی میں جانا ارے میں تو خود حیران ہوں کہ وہ اپنی دوست کے بگلے میں کیا شیفٹ ہو گئی اس کے تو رنگ دھنگی بدل گئے اس نے تو صاف کہہ دیا ہم اس کے گھر ہی نہ آئے اچھا ہوا آپ نے بتا دیا برنا میں تو آشام کو جانے والی تھی آسیم کے ساتھ اگر آسیم کو پتا چلتا تو کتنا غلط سوچتے وہ بہا آپ ہی کیا بنگلا ملائے آپ کو آپ کے تو ایش ہو گئے آپ ہی ہم لوگ بھی یہاں شیفٹ ہو جاتے یہ کیا کہہ رہی ہو تم تم یہاں کیسے رہ سکتی ہو اور ویسے بھی تمہارا تو رشتہ دائے ہو گیا نا اپنی سسرال پہ رہنا تو لیکن میں تو یہاں رہ سکتا ہوں نا میرا تو کوئی سسرال نہیں ہے کیا ہو گیا ان لوگوں کو امی یہ کس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں میں ان لوگوں کو یہاں نہیں رکھ سکتی یہاں صرف میں اور کاشپ رہیں گے اگر آپ لوگوں کو یہاں رکھ لیا تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے کامران کی گھر پہ قبضہ کر لیا ہے اور پلیز آپ ان لوگوں کو لے کر آئندہ مت آئیئے گا ٹھیک ہے معافی چاہتے ہیں جو یہاں آئے غلطی ہو گئی ہم سے چلو بچوں ارے نہیں امی مزید بیزتی کرانا باقی ہے ابھی آپ غلط سمجھ رہی ہیں میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا میں خوب سمجھتی ہوں دنیا دیکھی ہے میں نے اور تمہیں یہ تمہارا محلہ مبارکو وہ بھی مفت کا چلو بیٹا چلو ہرے سچی بات کڑوی لگ گئی ہرے کامی کارٹون دیکھ رہا ہم سوئے نہیں ہے بھی تک نہیں آپی نیند ہی نہیں آئی ایسے جب آپ مجھے کامران کی وجہ ہے کامی بولتی ہیں نا یہ بہت اچھا لگتا ہے آہ کامران میٹا یلو پیپر اور یلو پین یہاں پر ایک سائن کر دو بس مگر اس میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے آہا ارے بھائی میٹر اس پر ہم ڈائپ کروالیں گے یہ کانونی معاملہ ہے تم نہیں سمجھو گے دیکھو میں اور سمینہ یہاں پر تمہارے گھر میں رہ رہے ہیں اس بات کی تم نے ہمیں اجازت دی ہے بس یہی لکھوائیں گے نا چلو سائن کرو شاہ باش بنا مجھے جانا پڑے گا یہاں سے ہاں نہیں تو آپ ہی چھلی جائے گی نہیں نہیں آپ ہی میں جانا اب بات سمجھ میں آگئی نا سمجھ میں تو نہیں آئی مگر سائن کر دیتا ہوں ہاں ہاں کرو کرو یہ لیں کھا مگر اچہ تامی میں سونے جا رہی ہوں تم بھی کارٹون دیکھے جلدی سو دائیں کھے اچھا سمینہ باجی نے آپ لوگوں کو کھڑے کھڑے پھگا دیا بیٹھنے کو بھی نہیں کہا ارے میں تو خود حیران ہوں کہ وہ اپنی دوست کے بگلے میں کیا شیفٹ ہو گئی اس کے تو رنگ دھنگی بدل گئے اس نے تو صاف کہہ دیا ہم اس کے گھری نہ آئیں اچھا ہوا آپ نے بتا دیا برنا میں تو آشام کو جانے والی تھی آسین کے ساتھ اگر آسین کو پتا چلتا تو کتنا غلط سوچتے وہ ارے بیٹا یہ دھنگ دولت جائداد یہ شیطانی آلات ہیں جائداد کے چکر میں پڑھ کے خون سفید ہو جاتے بھائی بھائی کا اور بہن بہن کی دشمن ہو جاتی ہیں اللہ معاف کرے یہی تو قیامت کی نشانی ہے صحیح کہہ رہی ہیں پہلے تو صرف سنائی تھا اور اب تو دیکھ بھی لیا کس طرح سے جان چھڑکتی تھی باجی ہم پر اور اب ملنا بھی پسند نہیں کر رہی ہیں یہی تو میں حران ہوں کیا آخر اس کو ہوا کیا ہے کاشیف کاشیف یہ دیکھو اری کیا بات ہے میں گیم کھیل رہا ہوں شہناز امیر ہے یہ تو مجھے پتا تھا لیکن اتنی امیر ہوگی یہ میں نے نہیں سوچا تھا ان فائلوں سے پتا چلا ہے کہ اس کے محروم والدین کرون روپے کی جائداد چھوڑکی گئے اور پینک بیلنس الگ دکھاؤ یہ دیکھو سمینہ یہ تو ہمارا جیکپورڈ لگ گیا یار میں تو سوچ رہا تھا کہ صرف بنگلہ ہی ہمارے ہاتھ آئے گا لیکن یہ تو سمینہ پورا کا پورا خزانہ ہے دیرے دیرے پورا خزانہ ہمارا ہو جائے گا اور ہم سب کچھ اپنے نام کروالیں گے لیکن اس باولے کامران کا کیا ہوگا ایک بات بتا توں وہ باولا نہیں ہے اس کو کبھی دیا کل آ سکتی ہے اس کا میں کچھ نوچھ کرنا ہوگا تم بے فگر لو اس کے لئے بھی میں نے کچھ سوچ رکھا ہے فیلال یہ ڈاکیمنٹس دیکھو یہ ساری جائدار ہم ایک اور گھر لے لیں گے اتنا بڑا میں تو دیکھ کر ہی حراان ہو گیا ہوں میں تو سے سوچ رہا تھا کہ یہ بھنگلہ ہی ہے لیکن یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے گاڑی گھر سب کچھ ہوگا آپ ہمارے پاس یتیم کا مال ہڑپ کرنے کی سخت ممانعت ہے اس کی کڑی سے کڑی سزا ہے لیکن دولت انسان کو اندھا کر دیتی ہے انسان یہ بھی فراموش کر دیتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے کیا سمینہ اور کاشف لاوارس یتیم کامران کی دولت کو ہڑپ کر کے سکھی رہ پائیں گے آخر کار ہم ان کی جہداد تو ہتیانے میں کامیاب ہو گئے لیکن اب اس باولے سے کہتے جان چھولا میں نے کہا تھا نا اس کا بھیلاج ہے میرے پاس وہ کیا؟ ایک منٹ رکھوں کامران کامران جی بھا جی ہاں بیٹھو ای بردنا کامران ہم سوچ رہے تھے تمہاری شاہدی کروا دیں کرو گے شاہدی سچی مجھے بھی بہت شوقت ہوتا بننے کا سچی میری شاہدی کروائیں گے آپ تو ٹھیک ہے ہم دمہاری شاہدی کروا دیتے ہیں لیکن میری دھولن کون ہے دمہاری دھولن میں نے ڈھونڈ رکھی ہے لیکن تم اس کو شاہدی والے دنی دیکھو گے بھائی سرپرائز ہے تمہاری لیے کیوں ہم 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 سرما رہا ہے باولے لڑکیاں شرما دی ہیں لڑکیاں نہیں چل بہت ہی بڑا باولا ہے بھائی ہے تو لیکن تم اس باولے کی شاہدی کس سے کروا گی مجھے تو تمہارا گیم سانج میں نہیں آرہا ہے تم بھی کامران سے کچھ کم نہیں ہو کیا مطلب ہے تم مجھے بیوکوف بول رہی ہو بیوکوف نہیں ہو لیکن سمجھدار بھی نہیں ہو میں نے کامران کے لیے ایک یتیم اور بیسہارا لڑکی دیکھ رکھی ہے وہ ایک انجیو کے شیلٹر ہاؤز میں رہتی ہے ہم اس کی شادی کامران سے کروا دیں گے ابھی تو کامران اکیلا ہے کل اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کی بیوی ہوگی اس کے بچے ہوں گے کیا ہم کل کو اس کا پورا خاندان پا لیں گے گیا ہم کامران کو اس گھر میں تھوڑی رکھیں گے تم اس کے لیے ایک فلیٹ کا بندوبست کر دینا ہم اس سے کہیں گے بھئی تمہاری دھولنیا کی خواہش ہے کہ تم اس کے ساتھ اس کے فلیٹ پر رہو اس طرح وہ اپنی دھولنیا کے ساتھ خوش رہے گا اور ہم ہم اس کی جائے دار کے ساتھ خوش رہیں گے کیسا لگا گیم ماننا پڑے گا بھئی تم کتنی جلاغ عورت ہو یا میں ہمیں سب لوگ جانتے ہیں اگر میں نے یہاں پر کوئی اچھا بزنس چارٹ کیا نا تو پھر کوئی نہ کوئی مغوری ضرور کر دے گا ہماری اور پھر ہمیں کیا پتا کہ یہاں پر کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن ہے یار دین مہینے ہوگئے کاشک کو لاہر گائے گا اس دین مہینے میں اس نے ایک چکر بھی نہیں لگایا ترانسل دیکھو یہ مت بھولو کہ میں نے تمہیں کارورپتی بنایا ہے اس میں بھی تمہاری ہی غلطی ہے اس سازش کی ماسر مائن سمینہ ہواوں میں اڑ رہی تھی اس نے اپنے خونی رشتوں کو بھی ٹھکرا دیا تھا شاید وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ ظلم سے حاصل کی حرام کی کمائی کبھی بھی کسی کو راست نہیں آئی کامی رو کیوں رہو خوشی کے وقت روتے نہیں ہیں آپی رکھ ستی کے وقت روتے ہیں نا ارے باولے دولانے روتے ہیں رو ستی کے وقت دولانے روتے یہ دیکھ تیلیے کتنے اچھی گاڑی سجوا ہے یہ تجھے دولا بنایا ہے چل جا اپنی دولان کے پاس چل جا دولان کے پاس میں جاؤں آپی ہاں ہاں جاؤں دیر ہو جی اچھا میں جا رہا ہوں جا بھائی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں سمینہ پیس پیسو کی کمی ہے ارے نہیں نا اس چیر میں ہمیں سب لوگ جانتے ہیں اگر میں نے یہاں پر کوئی اچھا بزنس ٹرٹ کیا نا تو کوئی نہ کوئی مغوری ضرور کر دے گا ہماری اور پھر ہمیں کیا پتا کہ یہاں پر کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میں لہور چلا جاؤں اور وہاں پر جا کر ایک اچھا سا گاڑیوں کا شوروم کھولو اور پھر وہیں پر ہی ڈیفینس میں ایک بڑا سا بنگلہ لے لوں اور پھر تم کو میں وہاں پر بلوا لوں کیا خیال ہے تمہارا بلوائیں گی کیا اس بنگلے کو بیچ کر میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں تم بڑی بے سبری عورت ہو تھنڈا کر کے کھاؤ نہیں تو موہ جل جائے گا تمہارا ابھی نہیں پہلے میں ذرا محول بنا لوں پھر تم کو بلواؤں گا سمجھی تم یہ ٹھیک ہے دین مہینے ہوگا ہے کاشی کو لہور گائے ہوئے اس دین مہینے میں اس نے ایک چکر بھی نہیں لگایا کارانچی پچھلے ایک ہفتے سے اس کا نمبر بھی نہیں مل رہا کئی کوئی گڑ بڑ تو نہیں ہوگی مجھے خود ہی لہور چکر لگانا ہوگا موسیقی جی آپ کون کسے ملنے ہیں یہ کاشیف صاحب کو ملنے ہیں جی کاشیف صاحب کو ملنے ہیں میں کی بائی پھر کارانچی سے کارانچی سے آئیے 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 انسان یہ بھی فراموش کر دیتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے ایسا ہی کچھ اس عورت کے ساتھ ہوا جو اپنے شوہر کی تلاش میں دوسرے شہر جا پہنچی موسیقی گھر تو بہت پیار ہے موسیقی 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 دے نہیں رہا ہوں تمہیں میں طلاق دے چکا وہ تو اچھا ہوا جو تم یہاں پر آگئی اور تم نے یہ داکومنٹس دیکھ لیا ورنہ میں تم کو یہ سب کوئیر کے طروحی بجھواتا اب اگر تم کہو تو میں تم کو زبانی بھی بودھ لیتا ہوں ایسا کیوں کر رہے ہو کاشف تم میرے ساتھ دیکھو یہ مت بھولو کہ میں نے تمہیں کروڑپتی بنایا اس میں بھی تمہاری ہی غلطی ہے اب اس ساری دولت اور جہداد کا کیرہ مالک میں ہوں اس قصے کو میں آج یہی ختم کرتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں اسے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی جو کسی کے لیے کونہ کھوڑتا ہے اس میں ایک نہ ایک دن اسے خود ہی گھرنا پڑتا ہے سمینہ نے اپنی دوست کی روح سے غدداری کی تھی اس نے ایک یتیم لاوارس کی دولت ہتھیائی تھی حرام کی کمائی سابون کی طرح ہوتی ہے جو ہاتھ سے فسل ہی جاتی ہے سمینہ کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا کاشف نے بھی اس دولت سے جہنم ہی کمائی یہی قدرت کا قانون ہے اور یہی قدرت کا اصول ہے بس اتنی سی بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے موسیقی